پرشن کیا ازان سے کچھ سیکنڈ پہلے کھانا جائز ہے جبکہ گیات رہے کہ میں ازان نہیں سنتا ہوں اور یہ شیوں کا چھیت رہے جو ہماری ازان کے بعد ازان دیتے ہیں اتر ہر پرکار کی پرشنسہ اور گنگان کے وال اللہ تعالیٰ کے لیے یوگ ہے جب سورج ڈوب جائے تو روزے دار کے لیے روزہ افطار کرنا جائز ہو گیا چاہے معزن ازان دے یا ازان نہ دے کیونکہ سورج کے ڈوبنے کا اعتبار ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب رات یہاں سے آ جائے اور دن یہاں سے چلا جائے اور سورج ڈوب جائے تو روزہ دار کے افطار کا سمیہ ہو گیا اسے بخاری حدیث سنکھیا ون نائن فائی فور اور مسلم حدیث سنکھیا ون ون ڈول زیرو نے روایت کیا ہے ابن دقیق العید کہتے ہیں اس حدیث میں شیعہ کا کھندر ہے ان کے روزہ افطار کو ستاروں کے پر کٹ ہونے تک ولمب کرنے میں فتح الباری سے سماپت ہوا کچھ معزن لوگ سوریاشت کے کچھ عودی کے بعد تک ولمب کرتے ہیں تو ان کے ازان کا اعتبار نہیں ہے اور اس کا یہ حقوق قارج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مارک درشن کے ورود ہے جنہوں نے ہمیں سوریاشت کے بعد روزہ افطار کرنے میں جلدی کرنے پر اُبھارا ہے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ نرنتر بھلائی میں رہیں گے جب تک وہ روزہ افطار کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے اسے بخاری حدیث سنکھیا ون نائن فائی سیبین اور مسلم حدیث سنکھیا ون زیرو نائن ایٹ نے روایت کیا ہے روزہ دار کیلئے اس جمعہ روزہ افطار کرنا جائز ہے جب اسے سرج کے ڈوبنے کا پربل گمان ہو جائے اور اسے یقین کا پرابت ہونا شرط نہیں ہے بلکہ گمان کا ادھک ہونا پریابت ہے اتح جب روزہ دار کو غالب گمان ہو جائے کہ سرج ڈوب گیا ہے اور اس نے افطار کر لیا تو اس کے اوپر کچھ بھی انیوارج نہیں ہے جبکہ اس کے لیے ایسی استطیع میں روزہ افطار کرنا جائز نہیں ہے جب اسے سرج کے ڈوبنے کے بارے میں سندے ہو شیخ بن عثیمین رحم اللہ فرماتے ہیں افطار میں جلدی کرنا مسنون ہے ارتھات جب سرج ڈوب جائے تو اس میں جلدی کرنا چاہیے اتح اعتبار سرج کے ڈوبنے کا ہے ازان کا نہیں وشیش کر ورطوان سمیہ میں جہاں لوگ کیلنڈر پر نربھر رہتے ہیں پھر کیلنڈر کا اعتبار اپنی گھریوں کے انسار کرتے ہیں اور ان کی گھریوں میں بدلاو ہو سکتا ہے وہ آگے یا پیچھے ہو سکتی ہیں اتح یدی سرج ڈوب جائے اور آپ اس کو دیکھ رہے ہو اور لوگوں نے ابھی تک ازان نہ دیا ہو تو آپ روزہ افطار کر سکتے ہیں جبکہ یدیو ازان دے دیں اور آپ دیکھ رہے ہوں کہ سرج نہیں ڈوبا ہے تو آپ کے لئے روزہ افطار کرنے کی انومتی نہیں ہے کیونکہ اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات یہاں سے آ جائے اور آپ نے پرو کی اور اشارہ کیا تتھا دن یہاں سے چلا جائے اور آپ نے پشچن کی اور اشارہ کیا اور سرج ڈوب جائے تو روزہ دار کے افطار کا سمیہ ہو گیا تتھا تیز روشنی کا استطوع ہانی کارک نہیں ہے چنانچہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے ہم ایسے ہی رہیں گے یہاں تک کی سرج کی ٹکیا لپت ہو جائے اور کچھ اندھیرہ شروع ہو جائے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے بلکہ آپ سرج کی ٹکیا کو دیکھیں جب اس کے اوپر کا بھاگ غائب ہو جائے تو واسطہ میں سرج ڈوب گیا اور روزہ افطار کرنا مسنون ہو گیا افطاری میں جلدی کرنے کے سنت ہونے کا پرمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے لوگ نرمتر بھلائی میں رہیں گے جب تک وہ روزہ افطار کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ جو لوگ افطار کو ستاروں کے پرکٹ ہونے تک ولم کرتے ہیں جیسے کی شیعہ لوگ وہ بھلائی میں نہیں ہیں یدی کوئی کہنے والا کہے کیا میں ادھک گمان کے آدھار پر روزہ افطار کر سکتا ہوں ارثات اگر میرا ادھک گمان یا ہو کہ سورج ڈوب گیا ہے تو کیا میں روزہ افطار کر سکتا ہوں تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں اور اس کا پرمان وہ حدیث ہے جو صحیح بخاری میں اسمہ بنت ابوبکر رضی اللہ عنہما سے ثابت ہے کہ انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یگمیں ایک بدلی والے دن میں ہم نے روزہ افطار کر لیا پھر سورج نکل آیا یہ بات سرگیات ہے کہ انہوں نے گیان کے آدھار پر روزہ نہیں کھولا تھا کیونکہ اگر انہوں نے گیان ارثات یقین کے آدھار پر روزہ کھولا ہوتا تو سورج پرکٹ نہ ہوتا بلکہ انہوں نے ادھک گمان کے آدھار پر روزہ کھولا تھا کہ وہ ڈوب گیا ہے پھر جب بدلی چھٹ گئی تو سورج نکل آیا سماپت ہوا سورج نکل آیا